جی چیئرمین تھارٹری منصفل کمیٹی کے منصور صاحب سے بات ہو رہی ہے جی منصور صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس پر جب سے یہاں کمیٹی بنی 2010 نے منصفل کمیٹی ٹرون بڑا یہاں پہ اور 10 سال کے بعد یہاں الیکشن ہوئی اور اس لئے ہی سال یہاں پہ کمیٹی کنسٹسٹوٹ ہوئی ہم انتقابہ پر یہاں پہ آئے تو بیشتے چیئرمین بنتے ہی ہم نے سب سے پہلے جو ہے انپروچمنٹ ہٹانے کا کام شروع کیا لیکن چونکہ یہاں کا جو انہوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہم نے کہیں دفعہ ان کو لیٹر لکھے ہمیں پورس دی جائے جس میں انہوں نے ہمیں ہر دفعہ جو ہے مایوس ہونے پڑا یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ آج میں نے ریوائنٹ لکھایا ہے ایس جن کو یہ آج کی ڈیٹھتا ہے اور یہ دوسرا ہے یہ پہلے دن کی ڈیٹھ کا ہے ریوائنٹ لکھا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایس ڈی ایم جو ہے اور تیسلا جتنا بھی ایڈنسٹیٹو ہے یہاں پہ سیکشن تو کہیں نہ کہیں یہ کریکشن میں ملاو سے اور ریڈی واروں کو جب وہ اٹھائیں گے تو ان کا افتہ ختم ہو جائے گا چونکہ ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ ہم ڈکٹیٹ کرے ہیں ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہمیں سفیشنٹ فورس لی جائے تاکہ جو انکروچر ہے جنہوں نے پھٹ پاک پہ تکانے بنائی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے شٹر سے آگے دس دس پھٹ ایریا ہائیوی کا گہ رہا ہے اور جنہوں نے خرار کاغذ بنائی ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جیسے کہ ابھی ہمارے پاس کافی کمپلینٹ آئی کہ یہاں پہ لوگوں نے جو ہے خرار لائسنس بنائے ہوئے ہیں وہ لائسنس ٹور این ٹریول کے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جس نے ٹور این ٹریول ایجنٹ بننا ہے اس کو اپنی لینڈ ہونی چاہیے جہاں پہ وہ گاڑی کھڑا کرے لیکن ستم زریفی یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ٹور این ٹریول کے لوگ ہیں جو کی سبب بنائے میں جانتا جنہوں نے اپنی مرضی سے پولیس سے مل کر ایڈمیسٹریشن سے مل کر فراٹ پیپر بنا کر اور بغیر لینڈ کے ٹور این ٹیول لائسنس حاصل کیا جو کی تعداد میں آٹھ اور نو ہیں جن کی وجہ سے یہاں پہ جام لگ رہا ہے اور جن کی وجہ سے پھٹپاک پہ جو لوگ ہیں چند آٹھ ہیں نو لوگ ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ جب میں نے یہاں پہ انٹری دیکھی ویریفائی کیا تو مجھے لگا کہ یہاں پہ جو ریڈی والے ہیں یہ چند دو یا چار آدمی ہیں لوکل باقی جو ہے ریڈی قرائے پہ ہیں اور وہ قرائے دار جو قرائے اصول کرنے والے ہیں بہت بڑے پولٹیکل لیٹر ہیں ان میں سے چند جو ہیں پولٹیکل لیٹر ہیں جو تین تین ہزار ریڈن کا لے رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں اس وقت یہاں پہ ہنگامہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بھی منصفیٹ کی کوئی ایکشن دیتی ہے اور ان کا ساتھ ایس ڈیم بھی دیتا ہے اور تیسل دار بھی دیتا ہے بہرحال ہم نے یہ پوری ریپورٹ بنائی ہے ہم جند ہی شاید پوری ٹیم یہاں سے جائے گی اور گورنر سے مل کر ایس ڈیم کے خلاف تیسل دار کے خلاف اور ایس اچو کے خلاف یہ سارے کاغذات دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم کیا یہ الیکشن جو ہے یہ اس لئے کرایا گیا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جب آپ نے منصفیٹی قائم کی اور اس کو پاور کیوں نہیں دی اور ان کو جب یہ ریپریزنٹیٹو بنے جب یہ کوئی اچھا قدم اٹھانے لگی تو ان کا ساتھ ایڈنسٹیشن کیوں نہیں دے گا منصور صاحب اگر ہم آپ سے ایک بات پوچھیں گے کہ جب بھی انسپیکشن جو ہے مارکٹی ہوتی ہے تو آپ ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے ہوتے نہیں ہو کیا وجہ رہتی ہے کیا آپ کو بلایا جاتا ہے یا آپ نہیں جاتے ہیں ایکچول میں جو مارکٹ کا مستہ ہے جب بھی مارکٹ میں جانا ہوتا ہمیں کہیں دفعہ یہاں سے میجسٹریٹ کو لکھا کہ ہمیں میجسٹریٹ چاہئے کیونکہ مارکٹ میں جب آپ نے چکپ کرنے جانا ہے تو میجسٹریٹ کا ہونا لازمی سکورٹی کا ہونا لازمی ہے کیونکہ ہو سکتا آپ پہ کوئی حملہ کرے بلکل تو ہم ایسے بغیر سکورٹی کی کیسے جائیں گزار میں تو سکورٹی تو یہاں پہ میاں ہوتی نہیں ہے ہم نے دس دفعہ دکھا ایس ڈی ایم کو اور ایس ڈی ایم نہیں کر رہا ہے یہ تو سپورٹ کر رہا ہے یہ ریڈی والوں کو بولتا ہے ان کو کیوں اٹھانا ہے آپ لگاؤ ریڈی میں دیکھوں گا کون اٹھا رہے ہیں یہ ایس ڈی ایم کے وارڈ ہیں ریڈی والوں کے ساتھ تو یہ حالت ہے یہاں کی ایم کی ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس تو یہ پاور نہیں ہمارے پاس سکورٹی کورسز تو نہیں ہیں اب آپ کیا سٹیپ لیں گے جس سے جو ہے یہ مارکٹ کی اینکوریجمنٹ ہے کیسے جو ہے لوگوں کو آسانی ہوگی کیا سٹیپ لیں گے اپنی طرف سے نہیں جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا یہ آج میں آپ کو بتاؤں یہ انہتیس تاریخ کے انہیں لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں جی انہتیس پانی دو ہزار انہیس تیس کا ریمائنڈ ہے اس سے پہلے بھی ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے نا اس سے پہلے بھی ایک پانی دو ہزار انہیس اس سے پہلے بھی ہے جب سے ہم بنائیں کہ ہمیں سکورٹی دیو اور تیل ڈیٹ تک آج تک سکورٹی نہیں بھی کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ شاید ایس ڈیم کا کچھ ہفتہ چاہ رہا ہے یا ریمی کا کچھ ہفتہ چاہ رہا ہے گروچر کے ساتھ ان کی ملی بلک ہے ویسے بھی اس کے بلہ اور اسے سٹیٹ اس وقت آٹر ہوا کہ سٹیٹ لینڈ سے سب لوگوں کو بے دخل کیا جائے ابھی بھی کام چاہ رہا ہے آپ دیکھیں پاک اس طرف گمائیے ایس ڈیم کے آخوں کے سامنے کام ہو رہا سٹیٹ لینڈ کے دن دہارے کام ہو رہا سٹیٹ لینڈ کے ساتھ یہ سارا جو ہے یہ سارا نظام جب تک نہیں نظام جو ہے ہے ایس ڈیم جو ہوتا ہے سب ڈیوزن کا یہ انکلوزمنٹ کیسے ہوگا جو ریڑی والے ہیں رشوت دیتے ہیں مجھے لگتا ہے رشوت نہیں تو پھر تو مجھے اس جب سکوٹی پروائیٹ کرتا ہے بلکل اگر اتنے لیٹر آپ نے دیکھے اتنے لیٹر ہے میرے پاس پچھلے چھ مینے سے میں کنٹی میں یا چار مینے سے لیٹر لکھ رہا ہوں کہ مجھے سکوٹی پروائیٹ ٹی میں انکروزمنٹ ہٹھاؤں گا تو مجھے سکوٹی پروائیٹ ٹی کی جائے تو اس کا مطلب کچھ میں کچھ دال میں کوئی پیڑا تو ہے کچھ میں کچھ تو ہے کیا انسپیکشن کرنے اس پہلے آپ کو بلائے جاتا ہے کہ آج انسپیکشن ہو رہی ہے تو کیا وجہ رہتی ہے کہ آپ کو بلائے نہیں جاتا ہے یہ جب سے چناؤ ہوئے تو یہاں کے آپسران کوئی برداشت نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی پوچھنے والا ہوگا ہم سے کوئی سوال کرنے والا ہو ریپریزنٹیٹو چونکہ بھین کے ریپریزنٹیٹو ہم چنے ہوئے نمائیں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم بات کریں گے ہم لوگوں کی بات کریں گے ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے بچے سکول پر جا رہے ہیں لوگوں نے جہاں تک لکھ پڑی ہے وہاں تک گہرا ہوا ہے وہاں سے پوڑیاں اٹھائیے لوگوں نے دوسری سٹوڑی کے لئے ایس ڈیم کہاں سویا ہوا ہے تیسیدار کہاں سویا ہوا ہے جب تک یہ کورپٹ سسٹم نہیں ہے تب تک وہ کیسے لگا سکتے ہیں جب ہم کو لکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اٹھانا ہے ان پروچ میں تو وہ خورس کو نہیں ہمیں مہر کر رہے ہیں شکریہ منصور صاحب ہمارے صاحب بات کرنے کے لئے